Hey guys, this is Ash K and welcome to my channel دوستو mistakes تو صحیح دنیا کرتی ہے ہم سب کرتے ہیں پر کیا آپ اس mistakes سے کچھ سیکھتے ہیں دوستو جب بھی آپ کوئی نئی چیز سٹارٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے mistakes آپ ضرور کریں گے اور بہت زیادہ important point یہ ہے کہ آپ اس mistakes سے ضرور کچھ سیکھیں اسے ایسی ہی مت چھوڑ دیجئے اور دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی mistakes سے سیکھتے ہیں اگر آپ ان میں سے ایک ہیں جو دوسرے کی mistakes سے سیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں سے دس قدم آگے ہیں جی ہاں دوستو چلیئے آج میں illustrator کی بات کروں گا اور اس میں بھی میں نے کافی سارے mistakes کی تھے اور آج میں بتاؤں گا کہ وہ ساری ایسی mistakes کیا ہیں جو بہت ہی زیادہ annoying اور frustrating لگتی ہے تو آئیے دیکھتے ہوں پانچ ایسی mistakes جو صرف fresher designers ہی نہیں بلکہ اچھے چھے experience designers بھی کرتے ہیں ہاں تیرے جیسے designers کرتا ہے یہ mistakes دوستو پوائنٹ نمبر ون آتا ہے working with lines and curves دوستو فر اگزامل کے لیے میں نے ایک آٹورک بنایا ہے جس کو میں ایک لوگو میں convert کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے اس کو لائن سے بنایا ہے تو چلیئے سے جلدی جلدی complete کر دیتا ہوں دوستو سپوز میں نے ایک یہ لوگو آئیکن بنایا ہے جو کی میں نے یوز کیا ہے لائن سے یہاں دوستو بہت دھیان دینے والی بات ہے most of the time ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لائن سے بنایا ہے ہم نے اور ہوتا کیا ہے جب ہی ہم اسے کسی دوسرے آٹورک میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں اس کا size ہم change کرتے ہیں اگر آپ اسے size آپ چھوٹا کریں تو دیکھئے اس کا result کیا ہوگا تو اس کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ object میں جا کے اس کو expand ضرور کریں اگر آپ اسے expand کر دیں گے تو یہ line سے curves میں change ہو جائے گا اور اس کی quality خراب نہیں ہوگی آپ اسے کتنا بھی بڑا کر لیں یا کتنا بھی چھوٹا کر دیں وہ ایسا کا ویسا ہی رہے گا دوستو پوائنٹ نمبر 2 آتا ہے drop shadow edits دوستو کافی لوگ ایسے ہیں جو drop shadow تو ڈال دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے اس کو edit کیسے کرتے ہیں فر اگزامپل مجھے اس میں drop shadow چاہیے تو میں یہاں effect میں جاؤں گا then i'll go to stylize then i'll put drop shadow ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ drop shadow ہو گیا ہے پر لوگ گلتی کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو edit کرنے کے لیے وہ same اسی جگہ پہ جاکے drop shadow کا effect ڈالتے ہیں جو کی غلط ہے وہاں پہ اگر آپ نے option میں click کی apply new effect تو یہ دوسرا layer آ جائے گا اس کے اوپر ایسا تو یہ گلتیاں نہ کریں میں نے بہت گلتیاں کی ہے تو اس کے لیے آپ ان دونوں layer کو click کریں جو بھی drop shadow والا unit ہے then آپ یہاں جائیے appearance میں اس کو click کریں click on drop shadow اور یہ آپ کے current drop shadow کے ہی properties کو دکھائے گا آپ چاہے تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی change ہو گیا ہے یہاں پہ دوستو تیسرا mistake وہ ہے bonding box کا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا یہ جو آپ box دیکھ رہے ہیں جس سے ہم اس object کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا دبا دیا ہے بڑ وہ کبھی کبھی گائب ہو جاتا ہے suppose آپ نے کچھ button دبا دیا اور وہ گائب ہو گیا اب دیکھیں نہ آپ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں یہ بس آپ ادھر سے ادھر move ہی کر سکتے ہیں اور یہ کبھی کبھی بہت annoying ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا button کلک کر دیا اور اس کا option کدھر ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ option آپ کو view میں جا کے show bonding box option سے مل جائے گا تو یہ آپ کا bonding box آگے اس سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جو چوتھا mistake ہے وہ ہے spelling check کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ illustrator میں بھی spelling check کر سکتے ہیں خاص کر جب وہ heavy content oriented document design کر رہے ہوتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ ہیں جس سے آپ اپنا content کو صحیح طریقے سے چیک کر سکتے ہیں suppose کریے میں نے ایک دو content لیا ہے جس میں میں نے جانبوچ کہ کچھ grammatical errors کیے ہیں کچھ spelling mistakes کیے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے content کو select کرنا ہے then آپ کو جانا ہے edit میں اس کے بعد آپ کو check spelling پہ کلک کرنا ہے جس کا shortcut ہے control plus high اس کو کلک کرتے ہی آپ کا ایک dialogue box آ جائے گا جس میں آپ کو صرف start button دبانا ہے اور آپ کو وہ سارے suggestions نیچے دیتا رہے گا اور بتاتا رہے گا کہ کونسی spelling غلط ہے جیسے آپ نے دیکھے recently یہاں پہ گلب ڈالی ہے تو آپ کو suggestions ہیں کر دیجئے ویسے ہی anything آپ change کر دیجئے یہ سارے suggestions آپ خودی دیکھیں thanks and best wishes ہونے چاہیے wish لکھا ہے صرف تو اس کو کلک کر کے suggestions میں آپ یہاں پہ change کر دیجئے جب سارے spelling چکھ ہو جائیں اپنے یہاں پہ سارا کچھ بھی شو نہیں کرے گا امٹی ہو جائے گا then آپ جس میں کافی سارے content دوستو پانچوں جو mistake ہے وہ file save کرنے کا جی ہاں دوستو کافی لوگوں پتہ نہیں ہوتا کہ file صحیح سے save کر رہے ہیں میں نے بھی کافی غلطہ ہے خاص کر جب آپ file version change کر رہے ہیں اگر file pdf me save کر رہے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا میں existing file کو pdf me convert کر دیتا ہوں اور میرا AI illustrator کا file overwrite ہو جاتا ہے تو دوستو ایسی غلطیا نہ کریں میں آپ بتاتا تو اس میں file save کسی کرنا ہوتا ہے دوستو اگر file میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین option دکھائے دے گا save کرنے save save as and save as a copy دوستو save کرنے سے یہ آپ current document save ہو جائے گا بینہ کسی تکت کے دوستو save as کرنے سے آپ کے پاس box کھل کے آگا جس میں اتنے سار options ہوتے ہیں تو اگر آپ اس میں سے illustrator کو جگہ کوئی اور format چھوز کرتے تو اس format میں آپ current document ہی change ہو جائے گا آپ اس پہ کام کرنے لگ جاؤ گے اور آپ AI والا file close ہو چکا ہے بہت آپ AI میں ہی کام کر رہے ہوں بہت یہ PDF میں save ہے تو اس کے لئے سب سے best option ہوتا اگر آپ کو کسی اور for group میں save کرنا ہے تو save کپی کا option use کیجئے تو وہ آپ کا کپی بنائے گا بینہ آپ کرنٹ فائل کو override کیا ہوئے تو دوستو I hope آپ کو یہ point سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ساری وہ mistakes ہیں جو ایک فریش designers ہی نہیں ایک experience designers بھی کرتے ہیں دوستو I hope یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی اور آپ کو میرے mistakes سیکھ سیکھ نہ ہوگا I hope آپ یہ mistakes نہیں کریں جب بھی illustrator یا کسی اور software پر کام کر رہے ہیں تو mistakes کا دھیان رکھیں اور اس کو overcome کرنے کوشش ضرور کریں تب تک کے لئے ملتے ہیں آپ سے